سجاد نے کبھی آپ کو مارا؟ سجاد نے بہت بات مارا مجھے انہوں نے تھپڑ بھی مارے ہیں خدے بھی مارے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت بہت کچھ کیا سجاد جانی تب ہی بنا ہے جب میری اس سے شادی ہوئی ہے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کے فیم کی خاطر ان سے شادی کی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے انہوں نے جون جولائے میں ایک اور نکاح کیا جس کا مجھے نہیں پتا تھا کتما نکاح تھا؟ یہ ایک پانچ پا نکاح تھا پانچ پا نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا؟ یہ خانوں آل میں ہوا ہے جی ماریا اسلم انہوں نے اس کا ڈائی وارس پیپر بھی مجھے بھیج دی ہیں دیسری وائف ہے جی ایک اربا نامی لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے جو تھی ہے اب بیرا پانچویں وائف کون تھی؟ پانچویں ہے جی یہ ماریا اسلم آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں؟ بہت کچھ ہے بھائی ہل شور؟ ہاں جی نکاح نامہ صرف میرا درج ہے اور یہ فیفت وائف کا درج ہے سٹوری بہت اچھی بناتے ہیں سٹوری نہیں ہے میرا خیال نہیں ہے کسی کو مجھے کھانے کو نہیں کوئی پوچھتا میرے کپڑے میرا یہ میرا وہ نا وہ اچھا باب بنا ہے نا وہ اچھا شوہر بنا ہے لابز چیک کریں میں نے اس کے نام پہ لکھا دوکہ تیری منا یاد کر جب تمہارے شکر یہ یہ لینگویج ہے یہ نکاح ایک حادثہ تھا ختم ہو گیا عورت حت و لمکان کوشش کرتی اپنا گھر بچانے کی جی بالکل میں نے بہت کوششیں کی ہیں میں نے ہمارے ان تک کھائی ہیں ایکس گرل فرنڈ تھی جو کہ میرے رابطے میں تھی انہوں نے کہا میں نے اب بیرہ کے ساتھ نکاح ہی تمہارے اسی وجہ سے کیا ہے کہ تم نے اس سے رابطہ نہیں چھوڑا اس نے کیا بتایا اس نے یہی کہا تم کتنوی بیوی ہو کتنوی بیوی ہے ایکچولی میں اس کی سیکنڈ بار میں نے ان سے پوچھا ہے انہوں نے کہا یہ ایک سازش ہے سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف معصوم سا آدمی میں کیا کر سکتا ہو ہر لڑکی ہر لڑکی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے ہر بار معصوم ہیں کیا آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ سارا گھنچکر اور سارا قصور سجاد کا کلوتک ہے جی بالکل السلام علیکم ناظرین میاں عمران اشد حاضر خدمت اس امید اور توقع کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے اہلے و ایال کو اپنی آفیت اور پناہ میں رکھا ہوگا آج سے دو دن پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہمارے چینل پر جس میں ایک خاتون اپنے ٹاکسک عذیت بھرے رشتے اور ریلیشن کے حوالے سے بتا رہی تھی اور اس میں بہت درد تھا اور اس پر بات کرنے کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک بچہ دراصل اپنے باپ کو تلاش کر رہا تھا اور ایک عذیت کا شکار تھا ہم بچے کو سامنے نہیں لے کر آئے صرف اس نیت سے کہ اس نے آفٹر آل اپنی ایک زندگی گزار نہیں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے اس کے فیوچر میں کل کوئی عذیت کھڑی ہو جائے پریشانی پیدا ہو جائے باقی جو معاملات ہیں چونکہ عمومی طور پر ہم ایسی معاملات پر کام کر رہے ہوتے ہیں تاکہ شاید وہ پنجابی کہندے ہیں کہ بندے دا پتر ہوئے تو انہوں نے لئی ایک رستہ کھلا رہ جائے کہ وہ ہدایت کی طرف آجائے اور اپنے رشتوں کو گلے لگا لے آسانی کا معاملہ کر لیں اس کا ایک بیک گراؤنڈر ہے کہ ایک ویڈیو آتی ہے ایک خاتون کی اور وہ اپنے ہی ایک ٹاکسک ریلیشن کے حوالے سے بتا رہی ہوتی ہیں بعد میں پتا چلتا ہے کہ ان کا شریک حیات ایک دوسری خاتون کا بھی رہ چکا ہے ایونچولی پتا چلتا ہے کہانی پانچ تک چلی گئی ہوئی ہے یہ کلیم کیا جاتا ہے تو میرے ساتھ آج ایک اور خاتون موجود ہیں میسس سجاد کے نام سے یہ جانی جاتی ہیں ان کا ریل نیم میں نہیں لے رہا اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے منع کی ہے تو کہ میں ہر اس چیز کو آنر کروں جس میں بات کرتے ہوئے ان کو پرابلم ہو رہی ہو اور ہر اس چیز کا سمجھنے کی ضرور کوشش کروں اصلاح اور تعمیر کی خاطر وہ پنجابی میں کہتے ہیں ڈولیاں بیراندہ حجے بھی کج نہیں گیا کیونکہ یہ معاملہ میرے نزدیک میں غلط ہو سکتا ہوں میں سو فیصد غلط ہو سکتا ہوں اس زمین میں کہ میں ایک ظالم کے خلاف مظلوم کی آواز بننے کی اگر کوشش کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں آج کل جو کلچر اور روش چلی ہے ہم چیرے دیکھتے ہیں وہ یوں تے جگت بہت چنگی لاندہ ہے وہ یوں تے بولدہ بہت چنگا ہے تو وہ کسی کے ساتھ زیادتی کیسے کر سکتا ہے اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہو اور وہ بھائی صاحب ولیوں میری دعا ہے کہ وہ ولیوں شاید کئی لوگ بچ جائیں گے تو میرے ساتھ مسیس سجاد موجود ہے السلام علیکم مسیس سجاد کہ یہ تو نہیں ہے کہ برکے میں کوئی اور خاتون چھپکے بیٹھی ہوں گے نہیں میں مسیس سجاد ہاں عریشو عریشو اچھا ایک چیز ہم اس ریکارڈنگ کے سٹارٹ میں تہہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو کہیں گے سچ کہیں گے سچ کے سوا کوئی بات ہم نہیں کریں گے ہم جھوٹ نہیں بولیں کسی پر بوتان نہیں باندیں گے جی بالکل اس پر ہم اللہ کو گواہ بنا سکتے ہیں اللہ کو گواہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی تو اب ناظرین آن ورڈ جو بات ہوگی وہ اللہ کو گواہ بنا کر ہوگی میری جانب سے بھی اور میں نے ان سے بھی بات کر لیے سو تاکہ جھوٹ کا ایلیمنٹ ہی ختم ہو جائے سجاد کے حوالے سے ایک ویڈیو آپ نے بنائی اور اس ویڈیو کو آپ نے پوسٹ کیا سوشل میڈیا پر میاں بی بی میں بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں اور وہ اختلافات ایونچلی سوٹ آؤٹ بھی ہو سکتے ہیں کبھی بڑے اندر پڑ جاتے ہیں کبھی بڑے اندر پڑ جاتے ہیں کبھی کوئی دوستہ باپ پڑ جاتے ہیں کبھی میاں بی بی خود ہی وقت کے ساتھ سیٹل کر لیتے ہیں ظاہر ہے انہوں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے ایک زندگی کا وقت گزارنا ہوتا ہے کیا ایسی وجہ ہوئی کہ آپ کو ڈیجٹل میڈیا پر یہ اپنا پیغام دیا وہ فلوٹ کرنا پڑا بہت کچھ ایسی وجہات تھی بھائی بہت بہت بار ایسا ہوا کہ میں ہر چیز کو برداشت کر کے چپ کر کے انسل لڑکے جھگڑ کے گھر پیٹ گئی ٹھیک ہے چپ کر گئی ان پہ یقین کر کے بیٹ گئی پر اس بار انہوں نے جون جولائے میں ایک اور نکاح کی ہے جس کا مجھے نہیں پتا تھا اچھا جی یہاں سے اختلاف شروع ہوئے یہاں سے اختلاف شروع ہوئے میں بلکل ٹھیک ہی یہ کتما نکاح تھا یہ پانچوان نکاح تھا پانچوان نکاح جی پانچوان نکاح آری شو جی اچھا جی پھر اچھا جی مجھے نکاح نامہ ملا ہے ان کا ڈیٹیلز ملی ہیں میں نے ان سے پوچھا سجاد یہ آپ نے میں نے انہیں گھر بلایا میں نے انہیں بڑے پیار سے پوچھا میں نے کہا سجاد اگر ایسی کوئی بات ہے یا ایسا کوئی سین ہے تو مجھے بتا دیاں میں آپ کو کچھ نہیں کہتی کوئی ایسی بات دیاں مجھے بتا سکتے ہیں انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے کوئی نکاح نہیں کیا انکار کر انکار کر ٹھیک ہے ایون انہوں نے اپنی سال کی بیٹی کی سر کی قسم کھائی اس کی زندگی کی قسم کھائی انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی نکاح نہیں کیا اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے میں نے مان لیا یہ بیٹی ہے آپ کی بیٹی ہے باپ ہے جھوٹ نہیں بول سکتا بیٹی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتے جھوٹ نہیں بول سکتا یہ میں مان کے بیٹھ گئی چار مہینے گزرے ہیں یہ بیس دن پچیس دن پہلے مجھے ایک پھر نکاح نامہ ملے جو یونین کا درج ہوا ہے یونین کانسل کا میں نے ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ ایک سازش ہے سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف یہ تمہیں نہیں پتا میرے دشمن رال مل کے کہا رہے ہیں یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی کون سے دشمن ہے جو سجاد کے ساتھ دشمن ہی نکالنا چاہ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ سجاد ایک ٹیلنٹیڈ آنکمی ہے اور اس کا بہت اچھی اس کی گرپ ہے جگت پہ اور اس کی ریفلیکٹ بھی ہوتی ہے کیا کوئی دشمن اس کی وہ جگتوں کا ٹیلنٹ اسے چھین لے گا کیا دشمنی کرنا کیا چاہتا ہے کوئی پروپرٹی کا تنازع ہے کوئی دشمنی ہے مخالفت ہے کیا کس چیز کا خوف ہے یا کس چیز پہ وہ یہ بات کرتے ہیں پرحل انہوں نے مجھے کہا جی یہ ایک سازش ہے میں نے کہا سجاد یونین کا پپر ہے گورنمنٹ کا پپر ہے یہ سازش نہیں ہو سکتی گورنمنٹ میں اگر کوئی دو نمبری کرے گا تو وہ اپنی جوب سے جائے گا بہت مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں ایسا کام نہیں ہو سکتا کہ گورنمنٹ میں دو نمبری کر کے آپ کو فسانے کے لیے صرف ایک آپ کو فسانے کے لیے اگلا بندہ فیک کام کر دے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی کہ میں نے یہ ایک حادثہ تھا جو ختم ہو گیا یہ نکا ایک حادثہ تھا یہ ایک حادثہ تھا ختم ہو گیا میں نے کہا سجاد کس طرح کا حادثہ تھا مجھے بتائیں ایک نکا ہے یہ کس طرح کا حادثہ تھا لڑکی ہے مطلب نکا ہے کس طرح کا حادثہ تھا جو ختم ہو گیا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا ہے انہوں نے مجھے نہیں بتایا میں پھر ان کے آفیس گئی ان سے یہی بات کرنے ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی حادثہ تھا میری ماں نے پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے کہا ہے یہ ایک حادثہ تھا ٹھیک ہے جی تو جی یہ پانچوہ نکاح کس کے ساتھ ہوا تھا یہ خانوال میں ہوا ہے جی ماریا اسلم نامی خاتون کے ساتھ اچھا جی اور اس میں ڈیورس کا کیا چکر ہے الزام سجاد پر لگ رہا ہے کہ پہلے سے ڈیورس پیپر بنوا کے رکھ لیتے ہیں جی انہوں نے اس کا ڈیورس پیپر بھی مجھے بھیج دیئے ہیں آپ کو بھی بھیجا ہے کیونکہ میرے پچھلے جو ویڈیو تھی اس میں عبیرہ نے یہ الزام لگایا تھا کہ سجاد پہلے ڈیورس پیپر بنوا کے رکھ لیتا ہے اور مجھے بھی اس نے ایک سال بعد ڈیورس پیپر دیئے تھے انہوں نے مجھے اس کا ڈیورس پیپر تک بھیج دیئے ہیں پانچوے نکاح کے کہ میں نے اس کے گھر بھیج دی ہمیں جس ڈیورس کے اوپر نہ تو لڑکی کا نام ٹھیک ہے نہ تو اس کا آئی ڈی کارڈ ٹھیک ہے انہوں نے کہا اگر نام یا آئی ڈی کارڈ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے اس کا آئی ڈی کارڈ کی کوپی سٹیپلر کر کے لگا کے بھیج دی ہے مینز کے ٹھیک نکاح طلاق نامہ میں نے بھیج دی ہے بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ عورت ہتھول امکان کوشش کرتی اپنا گھر بچانے کی تو آپ نے یہ کوشش نہیں کی میں نے بہت کوششیں کی ہیں بھائی میں نے مارے ان تک کھائی ہیں میں نے بہت کوششیں کی ہیں مار کس وجہ سے بہت سی وجوہات بہت سی وجوہات اس بندے کو مل جاتی ہیں اس بندے کی ایک ایک ایکس گل فرنڈ تھی جو کہ میرے رابطے میں تھی اچھا جو کہ میرے رابطے میں تھی انہیں پتہ لگایا انہوں نے اس چیز کی بچڑ میرے ساتھ نکالیا انہوں نے کہا میں نے اب بیرہ کے ساتھ نکاہ ہی تمہارے اسی وجہ سے کیا ہے کہ تم نے اس سے رابطہ نہیں چھوڑا تم نے اس سے رابطہ کیا ہے وہ رابطہ کیسے ہوا تھا وہ رابطہ بھی نہیں کہ تو ہوا تھا میرا خود انہوں نے بتایا تھا کہ میری گرل فرنڈ نے جی میں نے میسیجز پاڑ لیے تھے تو پھر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ میرے پیچھے سے نہیں ہٹتی اور یہ وہ تو پھر میں نے اس سے رابطہ کیا تھا کہ بھائی تم میرے ہزمنٹ کے پیچھے کیوں ہو ٹھیک ہے اسی طرح پھر میری اسلام دعا اس نے کیا بتایا بس اس نے یہی کہا کہ میں مجھے نہیں پتا تھا مطلب اس کی ایک اور شادی ہو گئی ہے تم کتنمی بیوی ہو ایون اس نے یہ بھی مجھ سے بات کی تم کتنمی بیوی ہو اس کی آپ کتنمی بیوی ہیں ایکچولی میں اس کی سیکنڈ وائف سیکنڈ وائف ہے پہلی وائف جو ہے وہ کہاں پہلی وائف ہے جی وہ ادھری فیصلہ واد میں رہتی ہے ٹھیک ہے دوسری وائف آپ ہے تیسری وائف کون ہے تیسری وائف ہے جی ایک عربا نامی لڑکی کا ذکر ہو رہا ہے یہ عربا ہے جی چوتھی وائف کون ہے چوتھی ہے اب بیرا پانچویں وائف کون تھی پانچویں ہے جی یہ ماری اسلام اور اس کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے نہیں کہانی ختم کہاں ہو جاتی ہے اسے آگے کے بہت کچھ ہے اپیرز ہیں بہت کچھ ہے آپ اس کو ثابت کر سکتی ہیں اپیرز کو بہت کچھ ہے بھائی ہاں جی آپ کے پاس ان کے ایویڈنسز آئے کان سے ہیں نکاح نامہ ملا ہے میں نے یونین سے نکلوایا سجاد کا جائری بات ہے اور نکاح نامہ صرف میرا درج ہے اور یہ فیپت فائف کا درج ہے آپ کا اور پانچویں بی بی کا اور کسی کا نکاح نامہ درج ہے کیونکہ ابیرا کبھی یہ ایک لیم ہے کہ اس کا نکاح نامہ اس کو کبھی نہیں دیا گیا بلکہ اس کو ڈیورس پیپر دیا گیا جس ٹائم ان کا اختلاف ہوا ہے اور وہ بھی ایک سال پرانا تقریباً ایک سال پرانا اچھا اگر آپ کی اس میں کوئی کتا ہی نہ سمجھی جائے اس کو تھوڑا پرسنل معاملہ ہو سکتا آپ کی اور سجاد کی شادی کیسے ہوئی کیا یہ فیملی کی طرف سے ہوئی تھی آپ لوگ کی لب میریج تھی نہیں یہ ہماری طرف سے ہوئی تھی فیملی کی طرف سے اور یہ ہیپیلی میریج کپل بنے تھے آپ لوگ جی آپ کو پتا تھا کہ سجاد کی شادی ہو چکی ہوئی ہے تو پھر آپ کیوں شادی پر قائل ہوئی کیونکہ یہ سٹوری بہت اچھی بناتے ہیں مثال کے طور پر کوئی پوستہ نہیں ہے میرا خیال نہیں ہے کسی کو مجھے کھانے کو نہیں کوئی پوستہ میرے کپڑے میرا یہ میرا وہ اگر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے ان کے فیم کی خاطر ان سے شادی کی ہے یا ان کے فیم کے پیچھے لگے ان سے شادی کی ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے کیونکہ سجاد جانی تب ہی بن ہے جب میری اس سے شادی ہوئی ہے کسن میں آپ کی شادی ہوئی ہے میری دوہزار اٹھارہ میں شادی ہوئی ہے سجاد کہتے ہیں کہ وہ تو دوہزار پانچ میں جب وہ مووی ڈب کی تھی وہ تو تب سے ہی وہ کہتے ہیں میں تو پرو میکس لیول تھا ہوں گے ہوں گے میں اس بات پر نہیں کوئی مطلب کہہ سکتی کچھ بھی برحال جب سجاد جانی بنے جانی آپ پیسوں کے ٹرم میں کہہ رہی ہیں وسائل کے ٹرم میں کہہ رہی ہیں شورت کے ٹرم میں کہہ رہی ہیں میں آور آل کہہ رہی ہوں کہ پیسے یا شہرت سجاد کو جب ملی ہے میرا ان سے نکاح ہو چکا تھا سجاد نے کبھی آپ کو مارا سجاد نے بہت بار مارا وجہ اور تشدد کس نوعیت کا تھا تشدد ایک تھپڑ بھی تشدد ہے اور یہ جتنا بڑھتا جی اتنا سنگین ہوتا جاتا ہے کس نوعیت کا تشدد تھا مجھے انہوں نے تھپڑ بھی مارے ہیں تھڑے بھی مارے ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت بہت کچھ کیا وجہ کیا تھا وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے ان کے لیے وجہ چھوٹی سی بھی وجہ بہت وجہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ایک ایکس کے ساتھ میرا رابطہ تھا وہ ٹھیک ہو گیا اچھا گالی گلوچ زبان گالی گلوچ تو بہت زیادہ اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں ان میں سے کسی بھی بات کو میں بہت ساری چیزوں کا ثابت کر سکتے ہیں فرسیک آف انسٹس کیا کیا ثابت کر سکتے ہیں مارپیٹ ثابت کر سکتے ہیں مارپیٹ ثابت کر سکتی ہوں گندی گندی گالیاں ثابت کر سکتی ہوں ان کی قسمیں جھوٹی ثابت کر سکتی ہوں میں بہت کچھ ثابت کر سکتی ہوں یہ یہ لینگویج ہے بھائی میں کس طرح آساب مطلب میں گندی ہو جاؤں گی میرے گھار والوں کو میں بھائی اتنی میں نے اپنے گھار والوں کو کبھی کچھ نہیں بتایا اچھا آپ سجاد کے نکاح میں آپ سجاد کے گھر رہ رہی ہیں اپنی والدہ کے گھر رہ رہی ہیں کئی اور رہ رہی ہیں کہاں رہ رہی ہیں میں جب سے میرا ان سے نکاح ہویا جب سے شادی 2018 2018 سے میں تب سے اپنی ماں کے گھر رہ رہی ہوں یہ ڈیڑھ سال ہوا ہے کہ میں میں نے کہا کہ مجھے گھر لے کے دیں پورس کیا اور اب میری امی میرے ساتھ رہ رہی ہے اور اس کا رنٹ کون دے رہے ہیں رنٹ سجاد دے رہے ہیں کتنا رنٹ دیتے ہیں اٹھائی سزار اور ٹوٹل آپ کو مہانہ کتنا دیتے ہیں تیس ہزار کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ فساد بڑے گا تو آپ کی کوئی معاملات دوسری طرف بھی لیا سکتے ہیں جی میں پیار ہوں تو آپ کیا اس کے ذہنی طور پر تھی یار میں پیار علیتگی کی بات کر رہا ہوں جی میں پیار کوئی رستہ کوئی جڑنے کا کوئی واپسی کا نہیں بھائی یہ مجھے دو ڈھائی سال پہلے بلکل کٹ اوپ کر گئے تھے مجھ سے سجاد آخری دفعہ آپ کے پاس کب آیا تھا گھر یہ انہیں ہو گئے ہیں کوئی کافی ٹائم ہو گیا مثال کے طور پر دس پندرہ بیس دن آیا آئے تھے پندرہ بیس دن پہلے تو پندرہ بیس دن پہلے آپ کا کوئی اختلاف ختم نہیں ہوا نہیں آخری جھگڑا کب ہوا تھا یہ میں ان کے آفیس گئی تھی دس دن پہلے ان کے دبائی جانے سے پہلے تو وہاں جھگڑے کی وجہ کے آتے ہیں یہی بات ہے سجاد نے جو ریسنٹ ویڈیو ریلیز کی ہے اس میں سجاد کہہ رہا ہے کہ آپ جاجے ہیں آپ قاضی ہیں آپ کون ہیں کہ آپ اس حوالے سے بات کریں ایک پوائنٹ پر تو اس کی بات ٹھیک ہے کہ میں زید بکر حمید اشفاق لطیف کوئی بھی یہ آپ لوگ کا انڈویجوال معاملہ ہے گھر کا معاملہ ہے کیا ایسی پرابلم ہے کہ آپ لوگ بات کر رہے ہیں ڈیجنل پر آ رہے ہیں چیزوں کو باہر لے کر آ رہے ہیں کیا کہیں ایسا معاملہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہانی آگے بھی چلتی رہے گی اسی طرح نہیں بھائی ان کو ان کو جب سے چار بندے جاننے لگے ہیں انہوں نے جتی پہ لکھنا شروع کر دی ہے ٹھیک ہے وہ کون سا بندہ ہے جو لوگوں کو پوچھ رہا ہے لوگوں کو سارا کچھ کار رہا ہے لوگوں کو گھر بھی بنا کے دے رہا ہے ایبریتنگ ٹھیک ہے اپنے گھر والوں کو رولی جا رہا ہے وہ یہی بات ابھی رہا نے کی اپنی فیملی کو وہ رولی جا رہا ہے اپنی فیملی کو وہ پوچھتا نہیں ہے میرے گھر آتا ہے گھنٹہ اس نے بیٹھنا اس بندے نے موبائل نہیں چھوڑنا میرا کوئی سوال نہیں ہے مزید جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کرنے بجا پتہ کیا بات ہے بڑی معذرت کے ساتھ میرے پاس سوال ہی نہیں میں جو بھی بات کروں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں شاید کان لگا کر سننے کی کوشش کر رہا ہوں آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں یہ پلیٹ فارم آپ کے پاس ہے آپ کر سکتے ہیں جائے تین سال پہلے یہ بندہ دھائی سال پہلے دو دھائی سال پہلے یہ بندہ مجھے چھوڑ کی گیا بلکل اس بندے نے مجھے کٹ آف کر دیا میں نے بھی کٹ آف کر دیا ہم لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا ہم نے اس کو کھلا کر دینا کھلا لے لینی ہے اس سے اور ہم نے اپنی جان چھوڑا لے دیا بلکل ٹھیک ہے جی یہ ساتھ مہینے بعد میرے پاس واپس آیا ہے اس نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے میرا تو کام ٹھپ ہو گیا ہے میرے سے تو کام نہیں ہو رہا تو مجھے جیسے کہے گی میں رہوں گا میری ماں کو کنونس کیا ہے کہ میں اس کو عزت بھی دوں گا میں اس کو مقام بھی دوں گا میں اس کو ہر جگہ عزت دوں گا ٹھیک ہے میرے گھر والے مان گئے میرا سارا مطلب اوکی ہو گیا سارے ماں کار ٹھیک ہے پھر کیا ہوا تین مہینے بعد پھر وہی کچھ اصل آپ کا پرابلم کیا یہ عورتوں والا مسئلہ آپ کے لئے اصل پرابلم کی وجہ ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی ہے بھائی میری بات سنیں اتنے سال ہو گئے ہیں جس مقام پہ رہتی ہے مجھے آپ یہ بتائیں جس مقام پہ آج میں ہوں کون سی عورت رہتی ہے اجاد اچھا انسان نہیں کیوں نہ وہ اچھا باپ بن ہے نہ وہ اچھا شوہر بن ہے ہو سکتا ہے کہ شوہر کی کیا رسپونس بیلٹی ہوتی ہے اپنی عزت کو اپنی عزت کو عزت سمجھنا اپنی بیوی کو عزت سمجھنا اس کو مقام دینا جو اس کا مقام ہے اس نے مجھے کہاں پہ مقام دیا اس نے مجھے کہیں پہ مقام نہیں دیا جو میرا مقام ہے کیا کیا مقام آپ سمجھتی ہونا چاہیے ایک اٹھارہ دوزار اٹھارہ سے آن ورڈ آپ اپنے والدہ کے ساتھ رہتے ہیں اس پر آپ میرے خیال سے بات کر رہیے اپنی بیٹی کے حوالے سے بات کر رہیے مجھے عزت نہیں دی اس بندے نے ٹھیک ہے جو بندہ مجھے آن نہیں کرتا آپ مجھے واپس کیوں لے کے آئے تھے مجھے رہنے دیتے ہیں میں آرام سے بیٹھ ڈی تھی اپنے گھر سے جیری تھی اپنی زندگی مجھے آرام سے رہنے دیتے ہیں کیوں آپ پس لے کے آئے جب مجھے آن نہیں کر سکتے تھے آپ کا شراختی کارڈ سجاد کے نام پر بنا ہوئے جی یعنی اس نے آپ کو ڈاکومنٹس میں نکانہ ماں بھی آپ کے پاس ہے جی اس نے کاغذ کتنا عرصہ پہلے آپ کے ڈاکومنٹس بنے ہیں یہ میں نے کوئی دس پندرہ دن پہلے کارڈ بنوایا اور یہ کارڈ اتنے عرصے بعد کس پوائنٹ پر آ کر بنا یہ میں نے اپنی بیٹی کے ڈاکومنٹس بنوانے تھے اگر سجاد نکاح کرے اور ایک کے بعد دوسری تیسری اور چوتھی مثال کے طور پر چار بیویاں وہ شرعی طور پر رکھ سکتے ہیں اور ان چاروں خواتین کو حقوق ادا کرتا رہے جو ان کے ازدواجی حقوق ہیں شرعی طور پر تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے نہیں مجھے پرابلم ہے کیوں نہیں ہے مجھے بہت زیادہ پرابلم ہے جو بندہ مجھے یہ کہہ کے اپنی زندگی میں شامل کی ہے کہ میں پہلی کو چھوڑ دیا ہے اور چھوڑ دینا ہے میں نے بس طلاق بنوانی ہے اس کی چھوڑ دینا مجھے پرابلم ہے مجھے بہت پرابلم ہے کیوں رکھے اچھا ایک اور سیچویشن رکھتا ہوں اگر سجاد آپ کو صرف نکاح میں رکھے اور اس کے علاوہ جو ایکسٹرامیرٹل افیرز اگر اس کے ہیں اگر ہیں وہ رکھتا رہے نکاح میں کسی اور کو نہ لائے پھر کوئی پرابلم تو نہیں ہے بھائی کیوں رکھے کیوں باہر بھی کیوں مومارے وہ کیوں مومارے وہ میں اصل میں نہ سمجھنا چاہ رہا ہوں اس وجہ سے ہی سوال کر رہا ہوں یعنی آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں اس چیز کی اجازت ہی نہیں دیتی جو بندہ مجھے یہ کہہ کہ اپنی زندگی میں شامل کر رہا ہے جو میری پہلی بیوی ہے میں نے اس کو بھی چھوڑ دینا میرا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے اور اس کے ساتھ بھی تعلق رکھے ایک معروف محاورہ کہ عورت عورت کی دشمن ہوتی ہے اور اس پوری سٹوری میں ایک مرد ہے جس کا نام ہے سجاد جانی جو آپ بتا رہے ہیں جو اس سے پہلے اس کی ایک اور صاحب کا اعلیہ نے بتایا اور اور بھی کچھ چیزیں مہارے ساتھ رابطے میں اس پہ میں شاید ابھی بات نہیں کرنا چاہوں گا کیا آپ کو واقعی یہ لگتا ہے کہ یہ سارا گھنچکر اور سارا قصور سجاد کا کلوتک ہے جی بلکل میں بھائی اس چیز کو بلکل ٹھیک کرنا چاہا رہی تھی میں نے ان کے نکاح کا ہو سکتا ہے کہ سجاد کی پہلی بیوی جو تھی وہ بھی یہی چاہتی ہے جو آپ چاہتی ہے کیونکہ آپ بھی تو سجاد کی دوسری بیوی تھی جی بلکل اس کے بعد سجاد کی تیسری بیوی تھی آپ لوگ کے مطابق پھر چوتھی بیوی تھی پھر آپ پانچویں بیوی وہ بھی خلا کا معاملہ چل رہے آپ کے نزدیک کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ خود دوسری بیوی تھی اور اس وقت آپ کو پتا تھا کہ سجاد شادی شدہ ہے اور اس وقت سجاد کے بچے بھی تھے جی بلکل دیکھیں نا آپ نے بھی تو دوسری شادی کی تھی جی میں نے کی اور آپ کو بھی پتا تھا کہ سجاد کی پہلی بیوی پر عذاب آ جائے گا جی بھائی اس بندے نے ٹریک کیا نا مجھے میں کوئی شوک سے تو نہیں اس کے پاس گئی اس بندے نے ٹریک کیا مجھے اس طرح اور اگر کل کو سجاد کہے کہ بھائی میرا قصور نہیں میرے تو پیچھے پڑ جاتی ہے تو میں پھر اب کیا کروں مجھے شادی کر لیتا ہوں اگر وہ یہ کہہ دے کہ جناب میں تو معصوم سا آدمی ہوں میں کیا کر سکتا ہوں ہر لڑکی ہر لڑکی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے یہ ہر بندی کے لیے معصوم ہے مطبعہ ہر بار معصوم ہے یہ کچھ اور کہنا چاہ رہی ہے میں نے اس ریلیشن کو ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کی یہ جو انسا مجھے نکاہ نامہ ملا اس کے پاس بھی میں نے ٹھیک کرنے کی کوشش کی میں نے کہت سجاد آپ دیکھیں میں آپ کے ساتھ رہتی ہوں میں سارا کچھ بھول رہتی ہوں اگلا پچھلا everything ٹھیک ہے آپ ان کنڈیشنز پہ رہیں کنڈیشنز کیا آتی ہیں کنڈیشنز یہ تھی کام کے ٹائم کام ختم ہو جو گھر کا ٹائم ہو وہ کھر دیں ٹھیک ہے سونے کا ٹائم ہو سوئیں گھر آکے گھر رہیں ٹھیک ہے عزتیں مقام دے بیٹی کو بتاؤ آپ کی کو باپ ہے آپ اس کے ٹھیک ہے اوٹیں چھوڑے میری یہ کنڈیشنز تھی اس بندے نے کسی کنڈیشن پہ میری عمل نہیں کیا اب اگر سجاد یہ کہتا ہے کہ میں آپ کے حقوق کا خیال رکھوں گا بیٹی کے حقوق کا خیال رکھوں گا اور eventually مار دھار گالی گلوچ نہیں کروں گا بد کلامی نہیں کروں گا جی ہے بالکل ہے میں تو یہ کام چاہتی نہیں تھی بھئی تینکیو میری مچ جی مسیس سجاد ہمارے ساتھ موجود تھی اور میں honestly اللہ کو گواہ بنا کر یہ بات دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو کو اپلوڈ تب تک نہیں کیا جائے گا جب تک ہماری جانب سے ایک آخری کوشش نہیں ہو جائے گی کیونکہ گھر توڑنا مقصود نہیں ہے سجاد سے بھی بات کی جائے گی ریکویسٹ کی جائے گی لیکن اس میں یہ چیز ضرور میٹر کرتی ہے کہ اس کا ریسپونس آگے سے کیا ہوتا ہے اس کا ریسپونس کتنا اچھا ہوتا ہے کتنا ویلکمنگ ہوتا ہے کتنا برا ہوتا ہے کیونکہ آلریڈی ایک ہیپننگ ہو چکی ہوئی ہے جو اس سے پہلے ایک انٹرویو ائر ہوا تھا اس کے بعد سجاد جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ٹان میں ہوگا ڈیفرنٹ معاملات میں ہوگا میں کوشش ضرور کروں گا اس سے ایک رابطہ کرنے کی لیکن اگر ادھر سے کوئی ریسپونس پوزیٹیو آتا ہے تو ویل ویلکم دیٹ ہماری حد تل امکان کوشش ہے کہ اب سجاد کی ایک بیوی ہے اس کی دو بیویاں ہیں اس کی تین بیویاں ہیں اس کی چار بیویاں ہیں یہ نہیں میرے بیویاں میرے بیویاں ہے کہ اب جو ہیں یار ان کا اور ان کے بچوں کا جو کہ سجاد کے اپنے بچے ان کا اکرام کا خیال رکھنا چاہیے میں کچھ بھی نہیں ہوں میں بہت اپن نہیں بتا رہا ہوں لیکن میں ظالم کے خلاف مظلوم کی آواز بننے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر سے کہہ رہا ہوں میں نے پچھلی دفعہ بھی یہ بات کہی تھی جب سجاد کی سابقہ ایک متاثرہ عورت کے ساتھ میں موجود تھا اس کے مطابق کہ اگر سجاد اپنا کوئی موقف دینا چاہے تو مائی پلیٹ فورم اس دیر لیکن اس نے اپنے پلیٹ فورم پر موقف دیا ہے ایم اسٹ آنر دیٹ اس کا اکرام کرنا چاہیے میں کرتا ہوں اس تمام معاملے کو آپ ایک لمحے کے لئے امیجن کریں کہ یہی واقعہ کسی انون آدمی نے کیا ہوتا ہم سب لوگ کیا کہتے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں کتنا عجیب آدمی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے چیزوں کو لیکن چونکہ ایک ریناؤنڈ فیس ہے اس کی ایک فین فالوئنگ ہے جس کو میں ریسپیکٹ کرتا ہوں تو ہم اس پر بات بھی نہیں کریں گے یعنی دوسرے کے معاملے میں کہانی اور اپنے معاملے میں کہانی اور سو اسے کہتے ہیں منافقت تو میرے سے نہیں ہوتی بھائی آپ نے بتایا ایف آئی اے ہے آپ نے بتایا زہد ہے بکر ہے ساجہ ہے ماجہ ہے تاجہ ہے گم ہے جناب مجھے اتنا پتہ ہے کہ آپ والد بھی ہیں بچوں کے اور دو خواتین جن کے ساتھ میں ابھی تک بیٹھا ہوں ایک ایکس وائف تھی وہ بچہ لے کے رول رہی ہے ایک موجودہ بیوی ہے وہ بچہ اٹھائے رول رہی ہے اور خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے آپ کو خدمہ نہ کیا کہ بچے کو مطلع لائیے گا ہمیں اس کا فیوچر تباہ نہیں کرنا بہت ساری چیزوں میں ہم نے خاموشی رکھی ہے جی بالکل ہے سی تینکیو میری مجھ جی کومنٹ سیکشن آپ کے پاس سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کوئی سجاد کو گالی گلوچ اٹلیسٹ نہ کرے اس میں تاکہ خیر کا پہل ہو اور سجاد کے ساتھ ہی یار آپ کا جو دل کرے آپ کرے یار اوپن فور ڈیٹ لیکن سجاد کو یہ ریکویسٹ ہے اور یاد رکھیے گا کہ یہ بات یہ ویلوگ اگر آپ کے سامنے آیا ہے تو سجاد کے ساتھ آخری کوشش کرنے کے بعد آیا ہے اللہ ان کا گھر سلامت رکھے ان کے لئے آفیت کا معاملہ کرے اور فریقین وہ بچے بھی تمام خوہتین اور سجاد بھی ہدایت کا رستہ پکڑے اجاز چاہیں گے السلام علیکم